بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں میں تھوڑی سی یونیک سی ریسپی ہے اور سف اور سف دو چیزوں سے بنے گی تو پہلی چیز ہے میرے پاس یہ دو سو گرام چوکلیٹ میں نے لی ہے اور یہ ککنگ چوکلیٹ کہلاتی ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے ککنگ آئل جو ہمارے عام طور پر گھر میں یوس ہوتا ہے تو سف اور سف ان دو چیزوں سے میں ہومیڈ چوکلیٹ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت یمی بنتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہ چوکلیٹ کے مولڈ سے جو سیلیکون مولڈ کہلاتے ہیں یہ ایسیلی ایویلیبل ہے مارکٹس کے اندر اور ایک ادت ہمیں سٹیل کا باول چاہیے کیونکہ ہم ڈبل باولر کے اوپر اس کے اندر چوکلیٹ بنائیں گے نیچے ایک پتیلی رکھیں گے اس میں پانی گرم ہوگا اور اس کے اوپر یہ باول رکھ دیں گے اور اس میں چوکلیٹ آئیٹ کریں گے تو اس طرح ہماری چوکلیٹ تیار ہو جائے گی اور یہ میں نے اس کے اوپر اپنا باول رکھ دیا سٹیل کا یہ ڈبل باولر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ چوکلیٹ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی 200 گرامز یہ میں نے اس کو چھوڑی کی مدد سے اس طرح کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو ڈبل باولر میں داتا ہوں دیکھتے رہیے آپ یہ کوکنگ چوکلیٹ ہے یہ اس لئے آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی ٹھیک ہے لوس میں بھی مل جائے گی اور پیکٹس میں بھی مل جائے گی یہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گی دیکھیں یہ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہمیں جیسے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسیس بات کا خیال رکھیں گا کہ اس کے اندر بھی پانی نہیں جانا چاہی یہ ہم تھوڑا سا اس میں وائل دالیں گے ٹھیک ہے جس تھوڑا سا دالا ہے میں نے کمپلیٹ نہیں دالا ہے سرپ اس کو تھوڑا سا نکلیٹ کرنا ہے موسیقی موسیقی geh chocolate موسیقی 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 ٹھرٹی منٹس کے لئے ہم اس کو فریزر کے اندر رکھیں گے اور پھر ہم آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے جی تو آدھا گھنٹہ ہماری چوکلیٹس کو ہو چکا ہے یہ میں فریزر میں سے نکال کے لے آئی ہوں ٹھیک ہے اب اس کا فائنل لک دیکھتے ہیں میں اس کو نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہیے پائنل لک میں آپ کو فائنل لک دیکھاتے ہیں اپنی بہت ساری دعواؤں میں یہاں گے پہ لک دیکھیں گے موسیقی